ہلو دوستو آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے رکست کروں گا کہ آپ میری پچھلی ویڈیوز ضرور دیکھیں پاور بی اے پارٹس اور بلڈنگ بلاکس آف پاور بی اے یہ دونوں ویڈیوز بہت ہی امپارٹن ویڈیوز ہیں اور آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا آئیے اب شروع کرتے ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے آپ پاور بی اے دسٹوپ اپلیکیشن کی مدد سے اپنا ڈیٹا پاور بی اے سے کنیکٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اوریڈی اے اپلیکیشن اوپن کر لی ہے آئیے پہلے یوزر انٹر فیس کا تھوڑا ٹور کر لیتے ہیں سب سے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک ٹائٹل بار ملتا ہے جس میں کچھ شورٹ کٹس بھی دیئے ہوئے ہیں جیسے سیو، انڈو اور ریڈو ٹائٹل بار کے نیچے ہے آپ کا ریبن ایسا ریبن آپ کو آفیس اپلیکیشنز میں بھی دیکھ لیے کو ملتا ہے یہ جو آپ آپشنز دیکھ رہے ہیں انہیں ڈیوائٹ کیا گیا ہے بہت سارے گروپس میں یہاں آپ کو کچھ ٹائبز بھی نظر آئیں گے آپ چاہے تو ایک ایک کر کے انہیں ایکسپلور کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا مین ورکنگ ایلیا جسے تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے اگر آپ یہاں لیفٹ سائیڈ کی طرف نظر ڈالے تو آپ کو تین بٹنز نظر آئیں گے یہ ہے ڈیفرنٹ ویوز سب سے پہلے ریپورٹ ویو اس کے بعد ہے ڈیٹا ویو اور لاسٹ میں ہے ریلیشنشپس ویو ابھی ہم ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے نیکسٹ ہے آپ کے ویجوالائزیشن اور فیلڈز پین یہاں اگر آپ دیان دے یہ جو دو پینز ہے یہ آٹومیٹکلی ہائیڈ اور شو ہو جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے ویو میں ہے مثال کے طور پر اگر ہم ریپورٹ ویو میں جائیں تو یہ دونوں پینز ویزبل ہے یعنی دکھائی دے رہے ہیں ڈیٹا ویو پہ جاتے ہی ویجوالز والا پین ہائیڈ ہو جاتا ہے اور ایسا بلکل نارمل ہے اس کے بعد اگر آپ ریلیشنشپ ویو پر چلے جائیں تو وہاں دونوں ویجوال اور فیلڈز پین ہائیڈ ہو جاتے ہیں سب سے نیچے آپ اپنے ریپورٹ پیجز منیج کر سکتے ہیں آپ ان پہ رائٹ کلک کر کے انہیں رینیم یا ڈوپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں یلو بٹن کی مدد سے آپ ایڈیشنل پیجز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں چلیے اب دیکھتے ہیں کیسے ڈیٹا کے ساتھ میں کنیکٹ کرنا ہے یہاں اوپر ریپور میں گیٹ ڈیٹا بٹن پر کلک کریں اس کے بعد مور پر کلک کریں مور پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ گیٹ ڈیٹا ونڈو نظر آئے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اور وی کو کون کون سے ڈیٹا سورس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں آپ گوگل انیلیٹکس ڈیٹا کو بھی پاور بی اے کے اندر لاکر اس پر کام کر سکتے ہیں وہ ریپورٹس بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ اپنا فیس بک ڈیٹا بھی پاور بی اے کے اندر لاکر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ڈیٹا ایک ویب پیج سے بھی لاکر سکتے ہیں جیسے اگر آپ نے کہیں ایک وکیپیڈیا پیج پر ٹیبل ڈیٹا دیکھا ہے تو اس ڈیٹا کو بھی آپ ایکسٹریکٹ کر کے پاور بی اے کے اندر لاکر سکتے ہیں فیلحال میں یہاں سے ڈیٹا بیس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور ایکسٹریکٹ کر لیتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک ایک ایکسٹریکٹریکٹ کر لیتا ہوں تو میں ایکسٹریکٹریکٹ کر کے اس کنیکٹر بٹن پر کلکو لیتا ہوں اس ایڈونچر ورکس ایکسٹریکٹریکٹریکٹ کر کے اوپن بٹن پر کلک کر لیں یہ دیکھئے اب آتا ہے آپ کا نائیوگیٹر ونڈو نائیوگیٹر ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا آپ نے صحیح ڈیٹا سورسز کے ساتھ پاور بی ایک کو کنیکٹ کیا ہے یا نہیں اس کے علاوہ آپ اس ڈیٹا سورس میں سبھی ٹیبل دیکھ سکتے ہیں جب آپ ان میں سے کسی بھی ایک ٹیبل پر کلک کر لیں تو اس میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے جو سٹورڈ ڈیٹا ہے اس کا ایک چھوٹا سا پریویو اس ونڈو میں آپ دیکھ سکیں گے اس سے آپ پتہ کر بائیں گے کہ کیا یہ وہی ٹیبل ہے جو مجھے پاور بی اے میں چاہیے اس کے بعد ہم ان پانچوں ٹیبلز کو پاور بی اے کے اندر ایڈ کر لیں گے اس کے لئے ہمیں انہیں ون بے ون سیلیکٹ کرنا پڑے گا پہلے کیلینڈر کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد کسٹمر پروڈکٹ سیلز اور لاسٹ میں ٹیلیٹریز یہاں نیچے آپ کو تین بٹنس نظر آئیں گے کینسل، ایڈٹ اور لوڈ اگر آپ کو کینسل کرنا ہے تو آپ کینسل کر سکتے ہیں فیلحال کے لئے ہم لوڈ بٹن پر کلک کر لیتے ہیں لوڈ بٹن پر کلک کرنے کے بعد پاور بی اے اب اصل میں اس ایکسس ڈیٹا بیس کے ساتھ بنا لے گا اور اس ایکسس ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے سٹور ڈیٹا وہ سب ڈیٹا پاور بی اے میں کر ایک ڈیٹا سیٹ بنا لے گا جو کہ کلکشن آف ڈیٹا ہوتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے جو فائل ہے وہ کتنی سائز ہے جتنا بڑا اس کا سائز ہوگا کتنا ٹائم اس لوڈ میں لگے گا یہ ہے آپ کا ڈیٹا سیٹ کمپلیٹ ڈیٹا سیٹ بھلے ہی اس میں پانچ ٹیبلز ہے لیکن پھر بھی یہ ایک ہی ڈیٹا سیٹ کہلائے گا یہاں آپ اس ایرو کو کلک کر کے اس کے فیلڈز یا کولمز دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں فیلحال بس اتنا ہی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اپنی دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اگرام ٹیبلز ہے موسیقی 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 موسیقی